آئے بڑا مشکل کام ہے میں نے تو کہا کہ اتنا لمبا کون دیکھے گا یار سرکاری ملازمہ کا انٹرویو نفس فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا کاغذی ہے پیرہن ہر پیکر تصویر کا یار تم پتہ ہے نیمو پانی اتنا انٹرٹیننگ کانٹنٹ لے کے آ رہا ہے سو نیمو پانی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمینا بالکل نہ بھولیں میرے خیال سے to read into other people's minds یہ میں اس لیے کہتا ہوں کیونکہ یہ ایک ایسی power ہے جو آپ ہی سکتی ہے it's a very real kind of a power نہیں دنیا کے اندر یہ flat earth ہے یہ flat earth theory بہت زیادہ میں نے بھی انٹرنیٹ پہ بڑی پڑی ہے میں تو اس کو بالکل مزاہکہ خیز ہے دیکھیں سائنس ایک چیز ثابت کر چکی ہوئی ہے ہمارے تو سپیس سے تصویریں لیتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ اس لیے یہ تو ایک انتہائی ایکسنٹرک اور ایک ریڈکلس بات ہے جو لوگ ابھی بھی سوچتے ہیں اور I don't know کیوں سوچتے ہیں یار have they closed their eyes from reality I think my mobile device with wi-fi اس کے بغیار تو یہ تو میں خیال سے اب fundamental human right بن جانا چاہیے میں نے اپنی بہن کو ابھی پرفیم گفٹ کیا تھا میں لاہور گیا تھا تو میرے والد صاحب بڑے ساتھ بیمار تھے and she worked very hard for his health as a thank you جیسے ہم سب بھائی اس کے لئے کچھ لے کے گئے تھے کہ وہ گھر میں اس سے بڑی خدمت کی ہے تو پرفیم دیا تھا اس کو جو اس کو خاص پسند نہیں آیا اس نے کہا یہ تھوڑا سستا ہے تھوڑا مہنگت دینا تھا دوستوں کے ساتھ بہت پرینکس کی ہیں دوستوں کے ساتھ سب سے بڑا پرینک ایک دفعہ یہ کیا تھا کہ ہم civil service academy میں تھے تو وہاں پر ہم نے یہ بات پھلا دی کہ فلان درخت اس میں سے آوازیں آتی ہیں اور اس کے اندر جن بھوت ہیں تو پھر کوئی دو تین اور دوستیں انہوں نے کہا ہم جا کے دیکھتے ہیں تو پھر ہم میں سے ایک اور دوست تھا جو پہلے دا کے وہاں پر چھپیا اور اس نے وہاں پر آوازیں نکالنا شروع کر دی تو جب اس نے آوازیں نکال لیں تو میں نے چیخیں مالنا شروع کر دی جس ٹو سکیر مائی فرینڈز اور انہوں نے اچھی اچھی جو اینا لہا اللہ 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 خوضہ پڑھنا شروع کر دیا اور عجیب انہوں نے ارکتے کی اس طرح ہے کہ یہ بے ضرر سے پرینکس تھے یہ ہم کرتے رہتے ہیں چھوٹے بوٹے یہ چلتے رہتے ہیں می گاڈ آہ 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 جیسا ہی بتائیں کہ اس سے کہیں کہ جیسا آپ کا خون ہے یہ خون کا کلر یہ ہوتا ہے اس سے خطرہ کا کلر ہے یہ یہی دکھا سکتے ہیں میرا فیورٹ بینڈ وائٹل سائنس ہے اور وائٹل سائنس کا مجھے گانے جو اچھے لگتے ہیں ای تنک یہ شام پھر نہیں آئے گی وہ مجھے بڑا پسند ہے ای تنک ایل گو بر دیٹ یہاں پھر نمبر ٹو پہ اعتبار آ ہی جائے گا یہ دونوں گانے بہت پسند ہیں موسیقی فنیس تنگ یہ تھی کہ میں اور میرا دوست جو ہیں کسی بندے کے پاس ملنے گے بڑا ایک انفلوینشل بندہ تھا میں اور میرا دوست دونوں ڈی ایم جی میں ہیں پاکستان ایڈمیسٹریٹیو سرویس میں ہیں تو ہم اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اس کو سویل سرویس کے اتنا آئیڈیا نہیں تھا تو وہ بات کرتا رہا اس نے کہا سر میں کوئتا ہوں کہ اس ملکہ جو سب سے بڑا ایک اسلام پاکستان کے اندرے گروپ ہے جو پورے ملکہ بہت بیڑا کر رہا ہے جو ہر جگہ پر کسا ہوا ہے تو ہم نے کہا یار ہم نے کہا پتہ نہیں کہ کہ رو ہے یا کوئی ایجنسی کسی کا نام لے گا یہ کیا کرے گا کوئی فورن ہوسٹل انٹیلیجنس ایجنسی کا تو ہم نے کہا یار کون سا گروپہ کہتے ہیں جو ڈی ایم جی گروپ ہے جو ملکہ بیڑا کر رہا ہے تو ہم نے کہا بھائی ہم دونوں ڈی ایم جی میں ہیں تو ہمارے سامنے ہی ہمیں یہ کہہ رہے ہیں تو وہ اس پہ ہمیں ہنسیس بات بھی آئی تھی کیا میٹس ہوتی ہیں لوگ کیا باتیں کرتے ہیں کہتے کسی کو کیا ہے اور اس طرح ہے کہ ہمارے ساتھ وہ ہوتے رہتے ہیں واقعا میں مغل بادشاہوں کی زمانے میں دیکھنا چاہوں گا انٹرسٹ ہے میرا پاکستان سیڈیز بھی میرا سبڈیٹ تھا یہاں پھر میں پروفٹ کے ٹائم پہ جانا چاہوں گا پیس بھی اپون ہم کہ اس زمانے میں کیا ہو رہا تھا سیول سرویس کے اوپر فکشنل کیریکٹرز بنائی بہت کام لوگوں نے یا قدرت اللہ شہاب ہیں یا میرا احمد کے نوولز میں کوئی ایک آدم نظر آجاتا ہے لیکن میں اپنے آپ کو ایدنٹیفائی نہیں ان میں سے کسی سے کرتا بڑا مشکل ہے یار ای تھنک فکشنل کیریکٹر کو سائنس فکشن میں اگر ہوتا تو میرے فیوریٹ تو مجھے ایرن من بڑا پسند ہے کہ with all his technology and his suit and everything and his way of thinking and his humor I think I like that character بڑا مشکل کام ہے حسن عبدال تو I think حسن عبدال نے میرا بہت زیادہ it had a substantial role in the development of my personality strings مجھے بہت پسند ہے وائلڈ سائنس کے بعد strings اور باقی بات یہ راحت فتحلی خان اور آتف اسلم they are legends وہ تو ان کو سنے بغیر اور ان کو نہ ماننا ہی میرے خواہدنے بڑی زیادتی ہوگی محبت 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 آبدا حسین اور نصیبہ لال جو آیا جوم کوک سٹوڈیو پہ محبت محبت خدا کے لئے ایک مووی تھی وہ میں نے سینما میں جا کے دیتی موویز کا مجھے شوق بہت ہے لیکن پاکستانی موویز ہیں ہی اتنی کم اور وہ سینماز میں اور اتنی کم آ رہے ہیں پھر وہ خدا کے لئے مجھے بہت پسند آئی تھی لیکن اسی طرح پنجاب نہیں جاؤں گی that was also a very funny مووی مجھے پسند آئی تھی فباد خان and مائرہ خان موٹاپا چھپ جاتا ہے کالی شلوارک میز میں گندی کام ہوتی ہے اور آئی تنک گرمیوں میں بہت ادا وائٹ شلوارک میز پہنتا ہوں گرمیوں میں میرا ایک ہی ڈرس ہے بلکہ لوگ تو کھتے ہیں کہ یہ تمہارا یونیفارم ہے ہر وقت ہی تمہیں وائٹ شلوارک میز اور بلیک کے بھو پہنی ہوتی ہے ویسٹ کوٹ اور لیکن سردیوں میں آج کیونکہ جمعہ تھا تو اس لئے پھر شلوارک میز پہننی تھی پھر بلیک پینلی ہے سردیوں میں وائٹ اتنی سامہ پتہ نہیں ہے ایسے میچ ہی نہیں کرتی ڈریس کے معاملے میں میں بہت فارغ ہوں میرا کوئی بہت زیادہ فیشن کا ٹیسٹ نہیں ہے اور نہ میں کوئی بہت زور لگاتا ہوں کہ میں نے اچھا لگنا ہے یا کوئی نہ لگنا بس روٹین میں ایسے ہی ملنگ بن کے میں آ جاتا ہوں جیسے پھر کام چلتا ہے چل جاتا ہے مجھے ہاوڈی کا برگر بہت زیادہ پسند ہے ایکسلنٹ برگر اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے اور اس کے بعد تو پھر ہم نے ڈرانلڈزی ہے مطلب وہ ایسا ہے کہ ہر وقت کا ساتھی ہے آپ گھر بلائیں گھر آجے گا آپ نے راستے میں لے نا راستے میں لے لیں اس کے علاوہ ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے بٹ کڑائی بھی بہت پسند ہے دیشی چکن کی بٹ کڑائی is also my favorite dish اسلامباد کی جو سب سے بڑی اچھی خوبصورت چیز تو مارگلاز ہیں nothing can beat مارگلاز مارگلاز کے اندر پھر ریسٹرانٹ بھی بڑے پسند ہیں اسلامباد میں رات کو اکثر ہماری ڈوٹی تو کئی بارہ ایک بجے بھی بچ جاتے ہیں کوئی law and order کی ڈوٹیز ہوتی ہیں یا کوئی security ڈوٹیز ہوتی ہیں تو رات کو اگر بھارش ہو جائے اور اسلامباد کی آپ سڑکوں پہ گھومیں بے شک کسی بھی سیکٹر کی تو it feels کہ you are in paradise اتنی خوبصورت with those yellow lamps in اسلامباد normally آپ کو بتا ہے کہ white lamps ہوتے ہیں white street lights ہوتی ہیں یہاں کی yellow lights وہ اور پھر خوب یہ درختوں اور پھر اس کے foliage اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے پھر F9 park is such a beautiful park although لوگ کہتے رہتے ہیں یہاں کبھی گھاس پڑ گئی ہے وہ لیکن آپ دیکھیں کہ پاکستان میں کہیں اور ایسا پاک نہیں لاہور میں کراچی میں we are blessed with such beautiful things اسلامباد کے لوگوں کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ they want to help people they are very philanthropic charitable ہیں ہمیں کبھی مسئلہ نہیں ہوتا کہ کوئی ہمیں convince کرنا پڑے کہ یہ کسی قریب آدمی کے مطلب کرنی ہے people come forward لیکن جو اسلامباد کے لوگوں کی سب سے مجھے بری بات لگتی ہے کہ they are sometimes very ungrateful وہ ہر چیز پہ اتنے question یہ نہیں ہوا فلان نہیں ہوا بیڑا کرک ہو گیا یہ negativity بہت زیادہ ہے اب آپ کو میں بتاؤں کہ میں تو لاہور میں رہا ہوں ساری زندگی لاہور میں اگر آپ نے defense سے liberty market جانا ہے آپ کو پتہ 45 minutes لگ جائیں گے لیکن اسلامباد میں اگر آپ نے اسلامباد ایکسر سے اسلامباد جانا ہے اور آپ کو 15 minute کا lag آیا ہے تو آپ سمجھیں کہ پورا twitter پورا انسٹاگرام وہ گالیوں سے بھر چکا ہوگا اور میڈیا کی گاڑیاں پہنچی ہوں گی اور وہ لگی ہوں گی لوگوں سے پوچھ بھی ہوں گی کہ آپ 15 minute لے کو ہو رہے ہیں آپ کیا کہیں گے اور وہ لوگ انتظامیاں کو وہ ٹریفک کو سب کو گالی ہیں تھوڑی سی اگر یہ I think we should induce this culture of gratitude کہ لوگ شکر بھی ادا کریں اللہ کا شکر ادا کریں یعنی مارگلہ ہلز میں واغ کرنا میرے خال میں دنیا میں اس سے بڑی کیا لیکجری ہو سکتی ہے کہ آپ کے گھر سے جو لوگ F series G series even I series میں رہ رہے ہیں کہ in 15-20 minutes you reach to the foothills of مارگلہ and you can enjoy the most beautiful thing in the world بریانی کوئی چکن بریانی اور مجھے اس کے اندر علو بھی پسند ہے although اس کے اندر ڈیبیٹ ہے کہ علو ہونے سے ہی نہیں لیکن بے خال سے although آج کل میں کیٹو ڈائیٹ پی ہوں میں نے 3-4 کجز وزن کام کیا ہے لیکن میری جو سب سے بڑا دکھ ہے مجھے اس ٹائٹ میں وہ یہ کہ اس میں بریانی نہیں ہے دیکھیں اس میں میرا کانسیٹ بہت زیادہ کلیر ہے پتہ نہیں میں بہت زیادہ سپیرچل باتیں تو نہیں کرنا چاہ رہا ہوں لیکن میرا کانسیٹ تو اس میں بالکل فیر ہے کہ یہ جو لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے یہ اللہ تعالی کی ذات کرتی ہے اور یہ جب آپ پہ ٹاف ٹائم آ رہا ہوتا ہے تو یہ آپ کے اپنے عمال کی وجہ سے آتا ہے اس میں نہ آپ لوگوں کو شکریہ دا کرنا چاہیے نہ لوگوں سے لڑائی کرنی چاہیے اگر اللہ آپ سے راضی ہوگا تو خود بخود اللہ کی مخلوق بھی آپ سے راضی ہونا شروع ہو جائے گی اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ مطلب اللہ تو کہتا ہے کہ آپ میرا ذکر کریں گے تو میں آپ کا ذکر کروں گا تو یہ کبھی نہیں اللہ نے کہا کہ تم لوگوں کی ذکر کرو گے تو پھر تمہارا ذکر ہوگا نہیں تو اس میں میرا کانسٹ بڑا کلیر ہے یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے اللہ تعالیٰ کسی بھی وقت چھین سکتا ہے تو ڈرتا رہتا ہوں دعا کرتا رہتا ہوں اپنی جو مجھے تنخواہ ملتی ہے اور تنخواہ میں پورا کام کرنے کی کوشش کرتا ہوں کوئی ایسا بڑا بولن نہیں بولنا چاہتا کوئی میں شو نہیں مارنا چاہتا فضول بارت نہیں کرنا چاہتا کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ تو پھر جب اپنی رسی کھینچتا ہے تو بڑی پھر انسان بڑی مشکلات میں آ جاتا ہے تو بس یہ اللہ کا شکر ہے کہ لوگ جو کرتے ہیں بس اللہ کا شکر ہے جو گالیاں دیتے ہیں اس پہ بھی اللہ کا شکر ہے مالک طرح شکر ہے کہ تمہیں ہمارے کئی برائیاں جو ہیں ہماری چھپائی ہوئی ہیں جو لوگ کو پتہ نہیں سلیں ورنہ اصلیت پتہ سلیں تو لوگ شاید زیادہ گالیاں دیں ہمیں فیوریٹ شیر جو ہے وہ غالب کے دیوان کا جو پہلا شیر ہے وہ میرا فیوریٹ ایسے بنا تھا کہ مجھے سال ایک وہ سمجھ نہیں آیا تھا بڑی مشکل سے میں نے پھر اس کو سمجھا لیکن میں سمجھا نہیں پاؤں گا غالب کے دیوان کا جو پہلا شیر ہے وہ ہے نفس فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا کاغذی ہے پیرہن ہر پیکر تصویر کا تو یہ انسان کی موٹیلیٹی کی اوپر ایک شیر ہے بڑا کمپلیکیٹڈ سا شیر ہے اسے بڑا ریفلیکٹ کیا اور یہ سو مچ بڑا غالب اور اس جینئیس آلدھو میں کوئی پویٹری کا بہت بڑا فین نہیں ہو لیکن یہ شیر مجھے بڑا ہٹ کرتا ہے نقش فریادی ہے کس کی شوخی ہے تحریر کا سمجھیں اگر کسی کو جون ایلیا بھی is amazing میں نے تو کوئی جون ایلیا کو پڑھا نہیں غالب تو پھر بھی ہماری ایف ای سی اور میٹرک کی کتابوں میں ہمیں پڑھاتے رہے اور غالب کے جینئیس کے بارے میں کچھ نہ کچھ ہمیں انٹرنیٹ پر مل جاتا ہے انفارشنیٹ ہے کہ جون ایلیا کو ہمیں پڑھایا بھی نہیں گیا مرقع عدب مرقع عردو کی جو کتابیں تھے اس میں بھی نہیں تھا بہت بعد میں جا کے جون ایلیا کو ہم نے ڈسکاور کیا وہ بھی آن یوٹیوب اور سوشل میڈیا اور میرا خیال ہے کہ اس کا ایک ایک شیئر جو ہے نا it hits you from a different perspective ایسی بات ایسی بات اتنے سمپل الفاظ میں کرنا میرے خیال میں کہ اس میں وہ ید تولہ رکھتے تھے اب شہری کی بات ہوئی تھا میں نے کہا میں ایک آدھ اچھا ویڈ بھی بول دوں سب سے ویڈ فوڈ کمبینیشن جو ہے ابھی مجھے کیٹو میں کرنا پڑھا ہے بیف اور چکن کے کباب کھٹے کھانے پڑھ رہے ہیں ویڈ گرین سیلیڈ اور آلیوز میں خیال سے یہ تو کوئی کامی کھاتا ہوگا یہ مجھے ابھی کھانا پڑھ رہا ہے اور اگر بچپن میں میں کہیں تو بچپن میں سب سے ویڈ کمبینیشن تو میں جب حسن ابدال گیا تھا کیڈ کالیج تو وہاں پہ اس طرح سے ایک ٹرڈیشنل کوکٹیلز تھی جو ہم نے حسن ابدال میں ٹرائی کی یار اسلامباد یہ تو آپ کو پوچھ رہنے نہیں چاہیے میں کیسے اسلامباد تو میں نے رہنا نہیں ہے اسلامباد میں تو اسلامباد کو سپورٹ کروں بچاری ہار جاتی ہے لیکن اس طرح ہم اسلامباد کے ساتھ ہی ہیں پجاب نہیں جاؤں گی مووی آتی ہے ہمائیوں صحیح دی آتا ہے دو ٹکے کی لڑکی سے مجھے وہ ڈراما یاد آتا ہے جس میں وہ ہمائیوں صحیح دی آلوگ ہے جس میں وہ کہتا ہے اس دو ٹکے لڑکی کے لیے آپ اپنے پیسے آفر کر رہے ہیں بیسے بڑا پاورفل ڈیالوگ ویری پاورفل ڈیالوگ اینڈ آئی ٹھنگ ایڈ آئی ٹھنگ ایڈ آئی ٹھنگ ایڈ آئی ٹھنگ ایڈ آئی ٹھنگ مجھے اللہ ہی نہیں ہے بات کرنا دانین دانانین ہے دانین ہے میں ہمیشہ اس کا نام کنفیوز کر دیتا ہوں لیکن ایڈ آئی ٹھنگ ایڈ آئی ٹھنگ اچھا اس کی سب سے خوبصورت بات یہ تھی کہ شی وز ایڈ آئی ٹھنگ ایڈ آئی ٹھنگ اور پاکستان بچی وز ایڈ آئی ٹھنگ ایک روز پاکستان انڈیا ایڈ پیپل بولی وڈ ایکٹر کوپنی دیالوگ ایڈ آئی ٹھنگ ایڈ آئی ٹھنگ اور یہ میں بتاؤں کہ یہ کوئی خود نہیں کر سکتا یہ وہ جو یہ تھیری ہے کہ اللہ تعالی کی ذات ہی ہے وہ کسی کو کسی ٹائم پہ کیا کر دے اور کسی کو کہاں سے اٹھا کہ وہ پھینک دے زمین کھا گئی آسمان کیسے 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 اسی باتیں کئی در فہر زمین سے لوگ اوپر چلے جاتے ہیں میں بہترین اور کسیو ہم نے دو بچے ہیں میرے بیو نے دیکھنا ہے میں نے زندگی میں کوئی غلط کام نہیں کیا میں ہمیشہ سیدھی راہ پر چلاؤں اور ہمیشہ میں نے اسلام کی تعلیم حاصل کیا کپل مجھے جو پسند ہے وہ حمزہ اور حمزہ علیہ باسی اور نیمل کھاور بہت ہر امیزنگ میری فیوریٹ فکشن کی کتابوں کی جو لائن سٹارٹ ہوتی ہے آپ لوگ ہنسیں گے وہ حسن عبدال سے ہی میں نے یہ فکشن سٹڈی کرنا شروع کی اس سے پہلے تو ہم بچپن میں پڑھتے تھے امران سیریز میں پڑھتا تھا مجھے بہت پسند تھی اور انسپیکٹر جمشیر بھی میں واقعی اس ٹائم کا ہوں اور دونوں مجھے بہت زیادہ پسند تھے حد سے زیادہ ان کے میں نے پندرہ بندرہ سولہ سولہ امران سیریز کے نوولز پڑھتا تھا پھر میری والدہ جو تھی وہ گھر میں خوابہ تین ڈائجسٹ مگواتی تھی ٹی وی کام چلتا تھا پی ٹی وی پہ اتنا ہوتا نہیں ایٹیز نائنٹیز کی بات ہے اس کی وجہ سے مجھے ریڈنگ کا بہت شوق ہو اور اسی وجہ سے میں حسن عبدال کا ایکزام بھی پاس کر گیا حسن عبدال میں مجھے فکشن رائٹر پسند آیا تھا وہ سیڈنی شیلڈن تھا وہ میرا بہت فیوریٹ رہا اس کے میں نے بہت سے نوولز پڑھے اور اف ٹومارو کمز اس کا مجھے نوول بڑا پسند تھا اور اس کے بعد پھر میرا وہ تھا جب میں اس کی ایس ایس کی تحریح کر رہا تھا تو مجھے دین براؤن بہت پسند آیا اس کی کتاب تھی ڈیونچی کوڈ اور ایک ڈیجٹل فورٹریس یہ دونوں مجھے بہت ات پسند تھی بعد میں ان پر موویز بھی بہنی وہ مجھے بہت پسند آئیں آئا آئائی واس فونڈ آف انڈہز اور پڑھا پڑھا پینڈو آپ لگے گا کسی لزانیا اور پاسٹا اور پیزا مجھے نہیں پسند تھا مجھے انڈہ اور پڑھا وہ بھی فرائیڈ یہ مجھے بڑا پسند تھا اور یہ میں پھر حرسن عبدال میں بھی مجھے پسند رہا اور یونیورسٹی میں بھی پسند رہا اور ایون سی ایس ایس کرنے کے بعد بھی مجھے بڑا پسند رہا پیک فوڈ میں مجھے سپر کرسپ بہت زیادہ پسند تھے اور جو ییلو کیک آتا ہے فروٹ کیک ییلو رنگ کا ایک تو عام کیکس ہوتے ہیں نا یہ لیئرز کے ہیں افلاں افلاں وہ نہیں ایک ییلو رنگ کا پورا ایک دیسی کیک ہوتا ہے جو اوپر سے براؤن ہوتا ہے اس کو آپ سلائسز میں کاٹھتے ہیں اس کو کہتے کہیں لیکن وہ مجھے بڑا پسند ہے اس کو میں چائے میں دبا کے بھی کھاتا رہا ہوں چھپن چھپائی ویرہ کھیلتے تھے ہم بچپن میں گھر میں وہ مجھے بہت زیادہ پسندی وینجلی جب میں کالیج چلا گیا تو پھر باسکٹ بال میں نے بہت زیادہ کھیلی کالج ٹیم میں بھی رہا وائس کیپٹن بھی رہا کرر ہولڈر رہا یونیورسٹی میں میں کیپٹن رہا کبھی کبھی کوشش کرتا ہوں ابھی تو خیر ٹائم نہیں ملتا لیکن آج سے چار پان سال پہلے تک میں ادھر اسلامباد میں کلب کے ساتھ کھیلتا دیا مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ یہ چپس کے پیکٹ کے اندر جو ہے نا ہوا زیادہ بھرنی شروع کر دی ہے لوگوں نے اور کوکمو کے پیکٹس کے اندر بھی مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ کیا اور انہوں نے اور اب تو میں نے دیکھا ہے یہ بڑا نقصان کی ہے کہ اتنا بڑا دبا ہے اندر سے کھولے تو نیچے سے انہوں نے اتنا اوپر کیا ہوا ہے تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ فراڈ ہے اور یہ جو جنرل پبلک کو ڈیفراڈ کریں یہ لوگ وہ انسان بنجیں ورنہ کانون کی گریفت بہت سکتا ہے وہ کسی بھی ٹائم میں تک پہن سکتے ہیں سکائے بلو از ایک کلر نوٹ بائی ویرنگ میں تو بلیک اور وائی ٹی میں پہتا ہوں لیکن ای تنک سکائے بلو مجھے اس لیے پسند ہے کہ یہ میرا جب میں سکول میں تھا تو میرے کالج اس کا ہاؤس کا کلر تھا اور جب میں کیلیڈ کالج میں گیا تو وہاں پر میرے ونگ کا بھی کلر تھا اور سمہاو اس لائٹ بلو کلر گیوز می ہوپ آف سن لائٹ اور پروگریس فیوچر سنشائن سب کچھ اس میں مجھے لگتا ہے that's why i like this color اصل میں میں نے جب انجنیرنگ کی مجھے انجنیرنگ کا بڑا شوق تھا میٹس میرا ہمیشہ سے میری بہت اچھی تھی او لیولز میں میرا ای گریڈ تھا ایف ایسی میں میں نے ای گریڈ لیا حسن مدال کی تیاریم میٹس کا شروع سے مجھے بہت زیادہ شوق رہا تھا تو اسی وجہ سے میں انجنیرنگ میں چلا گیا پلان میرا یہی تھا کہ انجنیرنگ کرنے کے بعد میں ملک سے باہر چلا گوں گا والد صاحب کو بہت زیادہ تھا تاکہ میں سیول سروس میں رہوں پاکستان میں رہوں اور پھر اگزام دیا تو میں پاس بھی ہو گیا سیول سروس میں آنے کے بعد پھر میں نے جو میری ایمفل ہے پبلک پولیسی میں اس لیے کی کہ آفٹر فور فائی ویئرز آف ان سیول سروسے جو میں نے پریکٹیکل ایکسپیرنس لیا تو میں چاہتا تھا کہ اس کے پیچھے ایک ساؤنڈ تھیوریٹیکل بیس بھی آ جائے تاکہ آگے جو میں نے سیول سروس کے کام کرنے مجھے اٹلیس چیزیں سمجھ جانا شروع ہو جائیں اس لیے جو میں نے اینڈیو سے یہ پبلک پولیسی میں کیا ہے اس میں پولیسی بنتی کیسی ہے پولیسی کے انڈیکیٹرز کیا ہوتے ہیں سٹیکھالڈرز کو آن بول کیا کیسے کرنا ہے تھیوریز کیا ہوتی ہیں اس کی کسی بھی پولیسی کا انیلیسز یا ایمپیریکل انیلیسز کیسے ہوتا ہے بڑے اچھے ٹولز میں نے اپنی ڈگری میں سیکھے اور پھر میں ان کو یوٹیلائز کر رہا ہوں بھی روٹی تو گول ہی ہونی چاہیے لیکن گول کے علاوہ کبھی روٹی کوئی اور قسم کی روٹی مجھے کسی نے پریزنٹ نہیں کی لیکن مجھے بیسے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا میں کھانے کے بارے میں کوئی بہت زیادہ کوئی فنکی نہیں ہوں کہ ایسا کھانا ہوئے ویسا ہو جیسا بھی ہے میں گزارہ کر لیتا ہوں لیکن یہ کہ چپاتی کا گرم ہونا پھر گول ہونا اور پھر جب کھائیں تو اچھے تسلی سے خوش ہو کے کھائیں اور اللہ کا شکر ادا کریں شادی کے اصل میں میرے پسلے تین سال چار سال اتنے تف گزرے ہیں کہ فرنکل سپیکنگ میرے پاس فیملی کے لیے نہیں ٹائم رہا تو ہمیں جو بہت کم ٹائم ملتا ہے مجھے تو پھر ہم ابھی کچھ دنوں پہلے ہی ہماری ویڈن انیورسری تھی تو ہم دونوں گاڑی میں بیٹھے رات کو اور ہم بٹ کڑائی چلے گر ہم نے گاڑی میں بیٹھ کے بٹ کڑائی کھائی اور رہا ہمارے کے میں بھی ہمارے میں پہلے تھے اور یہ تک ہے کہ ٹائم رہا ہم نہیں ٹائم مہتر دوری نہیں ہے کہ آپ اس کو بڑا ایکسپنسیف گفت دیں یا پتہ نہیں مولک سے بارے تکڑی رہے گے اور بات یہ کہ نیا بی بی کا تو ہر لمہ ہی ایک دوسری کی کیے ہوتا ہے there are small gestures which show that you care and you respect تو I think یہی میرا باقی سب کو بھی ہے کہ فوکس on the small things بجائے اس کے کہ آپ ایک بڑا گفت دے کے اس کے بعد پھر ہافتہ پورا لڑائی کرتے رہیں اور ایک دوسرے کی بیستی کرتے رہیں اسے ہزار دردے بہتر ہے کہ بڑا گفت مد دیں لیکن رسپیکٹ ضرور کریں کسی بھی رشتے میں رسپیکٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے رسپیکٹ سے مطلب ہے رسپیکٹ دیر باؤنڈریز رسپیکٹ دیر ویلیوز رسپیکٹ دیر فیملیز بیوی کی فیملی کو کے بارے میں وہ غلط بات کرنا یا بیوی آپ کے بارے کی فیملی کے بارے میں وہ غلط باتیں کریں یہ ہمارے ماشر میں بہت پھیلتی جاری تو میں رکھال سے یہ نہیں ہونا چاہی we should respect ایچ اوڈرز باؤنڈریز اسلامباد میں اسلامباد میں نہیں لوگ پہچان اب پہچان لیتے ہیں شروع میں تو خیر کوئی بھی نہیں پہچانتا تھا اب in the last the last one year i think لوگوں کو پتا چل جاتا ہے اور میرے لیے بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے آپ کو پتا ہے کہ being anonymous is also a luxury کیونکہ you want to enjoy اب میں جہاں پر بھی جاتا ہوں تو مجھے پتا ہوتا ہے کہ i have to dress up properly ورنہ لوگ میری ویڈیو بنا رشو کر دیں تو ایک دن میں اس میں جا رہا تھا مارگلا میں ٹریل پہ جا رہا تھا تو لوگوں نے میری ویڈیو بنا رشو کر دی تو وہ مجھے لگا کہ میری پرائیویسی ہرٹ ہو رہی ہے کہ میں اپنا کام کرنے جا رہا ہوں لیکن پیپل ڈونٹ بودھر اور وہ بہت زیادہ یہ بڑھتے ہی جا رہا ہے پاپا راتزی کلچر جو بڑھتا جا رہا ہے پیپل شو رسپیکٹ دس لیکن on the other hand یہ ہے کہ i feel blessed that people recognize me یہ بھی اللہ تعالی کا خواست کرم ہے کہیں لوگوں کی بہت خواہش ہوتی ہے کہ recognition ان کو ملے تو اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں بس میں filters کا استعمال جو ہے وہ سیکھتا ہے میں نے اور آپ کو بھی کہوں گے کہ filter اچھے لگانا کہ یا اس پر پتا نہ لگے کہ میں اتنا کتنا کوجا ہوں یا کتنا آچھا ہوں تو i think یہ تو filters کا کمال ہے یہ تو پلاسٹیک کی دنیا بھائی کوئی سب ہی اچھے لگتے ہیں تو اس لئے یہ اس پر کبھی بھی نہیں جانا چاہیے نہیں ٹینگ نہیں میں پیتا اور دودھ میں میں روحفظہ بھی نہیں پیتا زیادہ ہو تو میں دودھ کے اندر سوڈا جو ہے وہ دودھ سوڈا پسند ہوتا ہے یہاں پھر کوشش کرتا ہوں کہ میں وہ سکنڈ جوین بنوالوں اور اس میں بھی کوشش کر رہا ہوں کہ چینی کم ہو اور لیمن اور سالٹ تھوڑا زیادہ ہو بیسیکلی آپ رمضان میں لیمو پانی پیتے ہیں لیمو پانی مجھے رمضان میں بہت پسند ہے اور آپ رمضان کے بغیر بھی میں نیمو پانی کو پسند کرنا شروع ہو گئے ہوں